آج نا عرطہ گوندا اور ایک نئے طریقے سے گوندا تو جو کہ عرطہ خراب ہو گیا لیکن میں نے اس کا آسان حال نکالا ہے اور وہ آپ دیکھیں گا میرا نیو ایکسپیرمنٹ تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹپ نمبر ون ٹپ نمبر ون کیا ہے کہ ہم آرٹی فیشل جب پہنتے ہیں ایئر ٹاپس وغیرہ تو وہ پھر ہمارے کان پک جاتے ہیں اور اچھی شادی جاتی ہے وہ ادوری گزر جاتی ہے ان کے بغیر تو میں آپ کو ایک آسان سا حل بتاتی ہوں جو آپ نے کان بھی نہیں پکیں گے اور آپ کو آرٹ دس گھنٹے آرام سے یہ پہن سکتی ہیں بلی آپ نے کیا کرنا ہے نیو پینٹ لے جینا ہے کیونکہ یہ میٹل کے بنے ہوتے ہیں لوہی کے بنے ہوتے ہیں سٹیل کے بنے ہوتے ہیں وہ ہمارے کانوں کو راست نہیں آتے ہیں تو یہ ہمارے کانوں کو ایریٹیٹ کرتے ہیں تو ہم نے نیو پینٹ لگا لینا ہے اور اس کو ڈرائے گا لینا اچھے طریقے سے دو تین کھوٹ لگا لینا ہے تو یہ ایک لیئر سی آجائے گی اس کے اوپر جس کی وجہ سے آپ کے کان جو ہے نا وہ پکیں گے نہیں اور آپ کا کوئی بھی فنکشن کوئی بھی ایونٹ بہت اچھا گزرے گا آفولی آپ کو یہ چھوٹی سی ٹپ بہت اچھے لگی ہوگی لیکن آپ کو خوبصورت بنا دے گی آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور کام آپ کا پورا ہو جائے گا دیکھنا نہیں ہے آپ نے خود کر کے دیکھنا ہے ٹپ نمبر ٹو کی طرح بڑھتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہے تو کیا ہوتا ہے اکثر ہماری ماچس کی تیلیاں گیلی ہو جاتی ہیں آگے برسات آ رہی ہے اس کے لیے سانسا حل بتا رہی ہوں کہ آپ ان ماچس کی تیلیوں کو نیل پین کے تھوڑ ایک اور ہم کام کر سکتے ہیں اور وہ ماچس کی تیلیاں ہمیں بہت ایریٹیٹ کرتی ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرح انجلے جلتی نہیں ہے تو ہم نے ان تیلیوں کو پینٹ کر لینا ہے نیل پینٹ کے تھوڑ جو اس کا مسالہ ہوتا ہے اور جو اس کی لکڑی ہوتی ہے اس سائیڈ پہ ہم نے یہ نیل پینٹ لے لینا ہے اس طرح سے اور جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ نے اس طرح سے ان کو پینٹ کر لینا ہے تو پینٹ کرنے سے پھر یہ اس کے اندر نمی جو ہوگی نہ وہ اثر انداز نہیں ہوگی نہ یہ گیلی ہوں گی آپ کو کوئی اور ٹرک لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ہیک لگائیں اور آپ کی مچس کی تیلیاں محفوظ بے شک پانی میں بگر جائیں گے ڈپ بھی ہو جائیں گی لیکن یہ جل کے رہیں گے تو یہ ابھی ٹھوڑی دل میں میں اس کو ڈرائے کر کے تو پھر میں آپ کو تکھاتی ہوں کہ اس کو میں نے کس طرح دوبارہ سے آن کیا اب یہ میں آپ کے سامنے بھی ڈیمو دے دیتی ہیں یہ دیکھیں یہ پانی ہے فل بھراوہ گلاس کا اور اس کو اچھی طرح میں بھگو لیتی ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تیلی میں پینٹ نہیں لگا وہ تو ڈیفینٹلی بھیگ چکی ہے اور وہ تو بالکل بھی نہیں جلے گی اگر ایسی تیلیاں جو ہوتی ہیں نا کیا ہوتا ہے کہ وہ ذرا سی نبی بھی لگتی نا تو یہ نہیں جلے گی اب یہ تو جلے گی نہیں یہ تو ضائع ہو چکی ہے بیکار ہو چکی ہے لیکن اس کے اگر دیکھا جائیں نا اپوزٹ دوسری جو تیلی ہے وہ جل جائے گی بڑی آسانی سے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں نے ایک سے دو ٹرائے کی ہے اور یہ آن ہو گئی ہے ہوفیلی پسند آئی ہوگی ٹپ نمبر تری کی طرف ہے ہینگر ہوتے ہیں ہمارے گھر میں اور ان ہینگر کو ہم صرف کپڑے وغیرہ لٹکانے کے لیے یوز کرتے ہیں آج میں آپ کو نہ ایک اور بھی تیرین استعمال بتاؤں گے کہ اس ہینگر کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو جینٹس ہوتے ہیں ان کی بیلٹے ہوتے ہیں ان کی زار بند ہوتے ہیں ان کی ویسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا اس قسم کی جو ایسسریز ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ ہمیں ایٹر ٹائم مل دی رہی ہوتی ہیں تو وہ یا تو کپڑا میں ملتی ہیں یا پھر کوئی اور سے کسی باکس وغیرہ ملتی ہیں بچوں کے ٹائے وغیرہ ہوتی ہیں سکول ہی ہے تو اکثر ہی نہیں نہ ملتی ہیں بچے بیچارے بغیر ٹائے کی سکول چلے جاتے ہیں اور پھر پانیشمنٹ ہوتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہ کیر مانگتی ہیں یہ مانگتی ہیں ٹائم اگر ہم ان پر ٹائم دے دیں گے اورگنائز کر دیں گے تو پھر ہمارا بہت سا ٹائم بچ جائے گا اور یہ اس طرح دیکھیں آپ اورگنائز کر کے رکھ دیں اپنے ہینگر کو جو ہے نہ کہیں پہ بھی لٹکا دیں تو یہ اورگنائز ہو جائیں گی اور ہمارے ٹائم پر مل جائیں گی ہوفلی آپ کو آئیڈیا اچھا لگا ہوگا اب اسی ہینگر کا میں ایک اور ٹپ نمبر فور میں استعمال بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر گھرانوں میں نہ سپیس کم ہوتی ہے سیف علماری میں بھی کم ہوتی ہے یا پھر ہم کہیں ہو پھر بھی ہینگر کرنا ہو تو ہینگر کو اس طرح ہم ہوریزنٹلی نہیں ہینگ کر سکتے آپ اسے ورٹیکل بھی ہینگ کر سکتے ہیں بس تھوڑا سی دماغ تھوڑا سی عقل دڑانے کی دیر ہوتی ہے کہ ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو ورٹیکل سٹائل میں ہینگ کریا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ صحیح لگ رہا ہے اب اس میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں لٹکا سکتے ہیں ہیر پن ہیر جو کلوٹ وہ پن ہوتی ہیں وہ لٹکا سکتے ہیں تو ٹپ نمبر فائف کی طرح بڑھتے ہیں ٹپ نمبر فائف مین ٹپ ہے جس کا آپ کو انتظار ہے کہ یہ دیکھیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں اس طریقے سے ایگ بیٹر کے تھوڑا گوننا سکھایا گیا تھا یہ صبح صبح اور ٹائم ہے اور میں نے سوچا چلو یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ بس اس طرح کی چیزیں مت شیئر کیا کریں جو کسی کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیئے ان کا استعمال کریں اس سے بہتر تو آٹا گونتا جا ہی نہیں سکتا تو اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے اس کو گوننے کی کوشش کیے لیکن میرا مزید کام بڑھ گیا میرا تو حیال ہے کہ ان جو ٹیوبر نے بھی ہاتھوں کا استعمال ضرور کیا ہوگا اس کو ٹول کو یوز کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں میرا تو ہر شیئر ہی نکل گیا تھا کہ صبح صبح ایک تو جلدی ہوتی ہے اور اوپر سے میں نے یہ ایکسپیریمنٹ کر لیا تو یہ دیکھیں ابو پھر میں نے اسے اپنے طریقے سے ٹھیک بھی کیا ابو جو اصل طریقہ ہے جو ہماری بڑھوں نے بتایا ہے ہمیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اب یہ بڑی مشکل سے میں اسے الگ کر پا رہی ہوں تو آپ لوگ اس طرح کی جو ٹرائے ہیں مت کرنا تو میرے لئے تو بالکل بھی یوسفل نہیں نہیں ہے اگر کسی کے لئے یوسفل رہی ہے تو وہ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کہ ہم نے اس طرح آرٹہ گوندہ لیکن وہ آرٹہ بہت اچھا گوندہ گیا بینہ ہاتھ لگائے تو میں یہ آپ کو چیلنج دینے کہ آپ نے مجھے بینہ ہاتھ لگائے اس طرح آرٹہ گوند کے دکھانا ہے مجھ سے تو نہیں گوندہ گیا تو سوری ٹو سے اب میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کرتی ہوں سہی کرتی ہوں سارا آرٹہ چپک گیا اور اس کو میں نے اب اکٹھا کیا ہاتھ لگا کے اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے ہاتھ دیئے میں ان کا استعمال کروں گی آپ بھی جو کام ہاتھوں سے ہو سکتے ہیں وہ آپ کیا کریں بلا بچہ میں آپ کو مشکل میں نار ڈالا کریں اور اپنے کام کو آسان بنانے کی کوشش کیا کریں تو جو کام ہم صدیوں سے کرتے چلے رہے ہیں ہم نے وہ ہی کرنا ہے میں نے یہاں بر ایک چمچ گھی لیا ہے گھی کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہمارے پراتھے جو ہیں وہ کرسپی بنتے ہیں اور اسے اتنے کرسپی نہیں ہوتے ہیں گھی سے زیادہ کرسپی بنتے ہیں تو اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا دو چھٹکی کے برابر میں نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے کیونکہ پراتھوں میں ہلکہ ہلکہ نمک جب آتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی لیا اور اس کو مکس کیا اور ان تینوں کا مکسچر بنا کے جب میں نے آٹا ہاتھوں سے گھندا ہے تو پھر اس کی سائی چپک بھی ختم ہو گئی ہے اور جناب آٹا بھی بہت اچھا سموتھ ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پر جو میں نے آٹا گوندا ہے نا تو یہ دیکھیں یہ لیئر نیچے کی جو تسلیل کی لیئر ہے نا جس پہ آٹا گوند رہی ہے وہ چپک بھی ختم ہو گئی اور آٹا بھی ترنا شروع ہو گئی ہے تو اب میں نے یہاں پر آٹا گوند لیا ہے اور اب نیو دیکھیں کتنا اچھا سموتھ آٹا گوند ہے تو آپ لوگ بھی نیو اسپیریمنٹ مت کرنا اور اس طریقے سے ہاتھوں پہ استعمال کرتے ہوئے آٹا گوند دینا اور دوسری بات آٹے کو جب آپ بڑے پرات میں بڑے تسلیل میں گونتے ہیں تو اس کو چھوٹے بول میں شیفٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کی سپیس کم سے کم لگے اور اب اس کے اوپر میں لگاؤں گے ہلکا ہلکا آئل اب یہاں پہ میں آئل لگاؤں گے تاکہ گھی جم جائے گا تو میں اسے ہلکا سا کپڑا لگا کے تو اسے میں رکھ دوں گی فریج میں اگر اگر فوراں ہوئے فوراں کیونکہ میں نے فوراں نہیں پکانا تھا اس لیے میں نے پلاسٹک بال میں رکھا اور اگر آپ نے فریج میں رکھنا ہے تو آپ اسے سٹیل کے یا پھر لوہے کے یا جو میٹل کے اس میں ہم بڑفتے کو ٹوڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں آپ نے رکھنے اس سے جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آٹا خراب بھی نہیں ہوتا ہوفلی آپ کو ہیکس اور ٹریکس اچھی لگیں ہوں گی اور اگر ویڈیو میں کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہے یا کہیں پہ آپ کو کنفیئن آتی ہے تو آپ نے نہ مجھے کومنٹ بکس میں ضرور بتانا ہے ویڈاؤٹ ہینی ہیزیٹیشن مجھے اچھا لگتا ہے کسی کی پرابلم کو سولٹ آؤٹ کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ غلطی پر ہیں تو آپ اس کو اپولوجائز کر لیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو چلیں پھر ملتے ہیں اچھی سی ویڈیو میں نئے ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اور اللہ حافظ